امسال اٹھارمہ باب جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے، اپنی خواہش کا طالب ہے اور ہر موقول بات سے برہم ہوتا ہے۔ احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا، لیکن صرف اس سے کہ اپنے دل کا حال ظاہر کرے۔ شریر کے ساتھ حکارت آتی ہے اور رسوائی کے ساتھ اہانت۔ انسان کے مو کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے۔ شریر کی طرف داری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں۔ احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں اور اس کا مو تمانچوں کے لیے پکارتا ہے۔ احمق کا مو اس کی ہلاکت ہے اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندہ ہیں۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب حضم ہو جاتی ہیں۔ کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے۔ خداون کا نام محکم برج ہے۔ سادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے۔ آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے۔ اور فیروتنی عزت کی پیشوا۔ جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے یہ اس کی ہماکت اور خجالت ہے۔ انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی۔ لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے۔ اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں۔ آدمی کا نظرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے۔ اور بڑے آدمیوں کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے۔ جو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرتا ہے۔ راست معلوم ہوتا ہے۔ پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ کرا جھگڑوں کو معکوف کرتا ہے اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے۔ رنجیدہ بھائی کو رازی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے۔ اور جھگڑے کلے کے بینڈوں کی مانند ہیں۔ آدمی کا پیٹ اس کے موں کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے کابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ جس کو بیوی ملی اس نے توفہ پایا اور اس پر خداون کا فضل ہوا۔ محتاج منت سماجت کرتا ہے پر دولت مند سخت جواب دیتا ہے۔ جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے۔ پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ موسیقی